اچھا ایک وہ وقت بھی تھا جب شیخ نہ اتنے معروف تھے نہ اتنے متعارف تھے نہ اتنا کام تھا دین کا انہوں نے آغاز کیا تھا کیا مشکلات پیش آئیں یہ میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان جب یہ کام شروع کرتے ہیں تو انہیں اندازہ ہو کہ اس میراج تک پہنچنے کے لیے سفر کیسا کٹھن ہوتا ہے وہ مجھے باتیں جو سنایا کرتے تھے شروع آغاز میں وہ کہتے تھے کہ ایک عالیم کو جو سب سے بڑا ڈھر ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں نے پڑا ہے اللہ کی رضا کے لیے میں نے مدارس میں وقت گزارا ہے اور جب ساری دنیا کاروبار میں لگی ہوتی ہے دنیا کمانے کے لیے یہ لگی ہوتی ہے تو میرے والدین مجھے مسجد میں یا مدارس میں چھوڑ کے آتے ہیں ہم وہ چھ سال 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 دس سال یعنی ایک عالیم بنتے ہوئے ازاری بات ہے پندرہ سال بیس سال تو مموری بات ہے وہ کہتے تھے یار سب سے بڑا جو ایک عالیم کو ایک کاری کو یا حافظ قرآن کو مسلح پر کھڑے ہونے والے کوئی ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسے صبح جواب ہو جانا ہے اسے مسجد سے نکال دینا ہے اس کا کوئی مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یعنی یہ ایک عالمگیر فنومنہ ہے اور تمام علامہ کی بات ہے اور ہمارے معاشرے کی بات ہے وہ مجھے کہتے تھے کہ ابو بکر یہ ڈر پیدا کر کے میرے دس بیس سال رہا ہے اب میں بے ڈر ہو گیا ہوں کہتے تھے یہ میرا ڈر ختم ہو گیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں جب ایک نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہوں تو میں یہ نیت لے گی جاتا ہوں کہ شاید میں نے دوسری نماز جو بنا وہ اس مسجد میں نہیں پڑھ لی یعنی یہ شیخ کا اپنا تقویر خودداری تھی ورنہ ماشاءاللہ انتظامیہ کا جو تعلق ہے وہ چالیس سال ایک مسجد میں گزارنا وہ بہت بڑے احترام کی علامت ہے جو انتظامیہ میں لوگ تھے حاجی محمد دین صاحب تھے ہمارے گجران والا میں ستارہ فیکٹری کے نام سے وہ مشہور ہے اس کے بعد ان کے بھائی جو میاں یوسف صاحب پھر ان کے آگے بیٹے ہیں اور میاں یوسف صاحب کے ساتھ اببو کا زیادہ رحمہ اللہ کے ساتھ ستارہ فیکٹری والوں کے ساتھ گزار وہ اببو کو جب بھی انہوں نے بلایا ہے مولانا صاحب مولانا صاحب یہ کام ہے مولانا صاحب یعنی یہ میں نے خود بڑی دفعہ سنائے بلکل ٹھیک